اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اسلام پر ہو رہے ایک اور اعتراض کو دیکھیں گے آئیے سب سے پہلے اعتراض دیکھتے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو کا عنوان ہے دنیا کے مسلمانوں ایک سوال جس کا جواب نہیں ایک بھی مسلمان آپ ایسا بتا دیجئے جو حج کی اپنے من کے اندر اچھا نہ رکھتا ہو پرتیک مسلمان اپنے من کے اندر حج کی اچھا رکھتا ہے حج پر جانے کے بعد میں دو پتھر آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں پہلا آتا ہے شیطان کا پتھر تو پہلے ہم اس ہی کی بات کر لیتے ہیں جس کے اوپر گن کر کے ساتھ کن کر فینک کر کے ماری آتی ہیں کیونکہ اس پتھر کو سنجیاں ہی دی گئی ہے نام ہی دیا گیا ہے شیطان کا اب اس پتھر میں یدی شیطان ہے تو اس پتھر کو پتھر مارنے سے شیطان کا کیا غراب ہوگا کیا اس کا بگڑ جائے گا یا کیا سدھر جائے گا اس بات کا کوئی پرمان نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کے سامنے صرف لکھ دیا گیا اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ وہ کلٹ ہے جس کے سامنے جو کچھ لکھ دیا گیا بتا دیا گیا یہ اس کو ماننے کے لیے سینٹ پر سینٹ تیار رہتا ہے اور یہ اس کی مجبوری بھی ہے تو وہ پتھر پر پتھر مار رہا ہے جس سے کی شیطان کا نہ کوئی لاب ہے نہ ہانی ہے کوششن یہ ارائز ہوتا ہے کہ یدی پتھر کے اندر عشور نہیں ہو سکتا تو پھر پتھر کے اندر شیطان کیسے ہو سکتا ہے یہ کیول ہندووں کو پرانک مورتی پوجہ کی ہندووں کو کوسنے کاٹنے کے لیے ہی آپ نے یہ شگوفہ بنائے ہوا ہے یہ جملہ بنائے ہوا ہے کہ پتھر کے اندر عشور کیسے ہو سکتا ہے تو اگر پتھر کے اندر عشور نہیں ہو سکتا تو شیطان کیسے ہو سکتا ہے لاسٹ کوششن اگر شیطان پتھر میں ہے تم خود جا کر اس کو ساتھ کنکر مار کر کے پنش کرتے ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پوری دنیا سے شیطان کا جو کام تھا یعنی اللہ سے لوگوں کا مو موڑنا تمہارا جو پانچ اسطم ہیں نماج ہوا حج ہوا جکات ہوا یہ جو بھی کچھ ہیں ان سے مو موڑنا اللہ کی عبادت سے تمہارا مو فیرانا اور کفر کی اور لے کر کے جانا وہ جو شیطان کے کام تھے وہ تو سب بند ہو گئے ہوں گے ہے نا پھر تو اسلام پوری طریقے سے قائم ہو گیا ہوگا لیکن وہ تو نہیں ہوا ہے یعنی کہ شیطان پتھر میں ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اللہ سے جیدہ تکتور ہے اور ساڑھے چودہ سو سال میں بھی اللہ نے جو کہا تھا پوری دھرتی پر ہم اسلام کا پرچم فیرا دیں گے سب کو ہم اسلامی بنا دیں گے وہ پوری طریقے سے فیل ہو رہا ہے آج بھی ساڑھے ساتھ ارب لوگوں میں سے چھے ارب لوگ نون مسلم ہیں اور جو ڈیڑھ ارب ہیں اس میں بھی بہت تیجی سے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں لوگ تو ایسا ہو رہا ہے تو طاقتور کون شیطان یا اللہ تو پھر کیا کوئی مسلمان یہ کوشن پوچھنے لائک رہتا ہے کہ پتھر میں عشور کیسے ہو سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں آپ ٹھیک پرکار سے ان کوشنز کو اور ان آنسرز کو سنیں گے اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے اپنے دماغ میں اتار لیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان آپ سے کترک کرنے لائک باقی رہ جائے گا پیارے مطر آئیے بھی اس اعتراض کی حقیقت دیکھ لیتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ شیطان کا پتھر کیا ہے اور کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کیا وہ پتھر شیطان کا ہے کیا شیطان وہاں رہتا ہے یا کیا کنکریاں شیطان کو لگتی ہیں تو ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے قرآن یا حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس پتھر میں شیطان رہتا ہے یا وہ شیطان کا پتھر ہے اسی سے ہی پورا اعتراض ختم ہو جاتا ہے مگر آئیے ذرا تفصیل سے اس کو جانتے ہیں حاجی لوگ دس گیارہ اور بارہ ذلہ ہجہ کو پتھر کے جن تین سطوروں کو باری باری کنکر مارتے ہیں ان کو جمارات یا جمار کہا جاتا ہے یہ شاعر اللہ میں سے ہے یعنی دسمبل آف اللہ یہ منا میں تین مشہور مقام ہیں جہاں دیوار کی شکل میں بڑے بڑے سطون بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اتباہ میں ان تین جگہوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں پہلا جمرہ جو منا سے قریب جمرے اولا کہلاتا ہے اس سطون کا نام جمرے اولا بھی ہے جمرے دنیا بھی اس لئے کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں قیام فرمایا تھا گیارامی اور بارامی کو تینوں جمروں کی رمی ہوتی ہے مگر زوال کے بعد بیچ کا جمرہ اس تا کہلاتا ہے گیارامی بارامی کو تینوں جمروں کی رمی ہوگی مگر زوال کے بعد آخری جمرہ جمرت اللخرا کہلاتا ہے یا مکہ معظمہ سے قریب ہے جمرت اللقبہ یا جمرت اللقبہ کہلاتا ہے دسویز الحجہ کو صرف جمرے اقبہ کی رمی ہوتی ہے اور زوال سے پہلے ہوتی ہے اقبہ منا کے ایک حصے کا نام ہے جمرے اقبہ اس سطون کا نام ہے جو اسی جگہ واقع ہے حضور عنور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانہ میں منا شریف میں باہر سے آنے والوں کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے یوم اقبہ سے مراد ہے اقبہ کے میدان میں تبلیغ کا دن اقبہ پہاڑ کے راستے کو کہتے ہیں چونکہ یہ جگہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے اسی لئے اس کو اقبہ کہا جاتا ہے حج دراصل سنت ابراہیمی ہے اور روایت ہے کہ جمرہ وہ مقامات ہیں جہاں شیطان حضرت اسماعیل کو بہکانے آیا تھا اور انہوں نے اس کو پتھر مار کر بھگا دیا تھا یہ واقعہ تین مرتبہ پیش آیا اور آپ نے تینوں مرتبہ اس کو بھگا دیا وہی سنت آج تک چلی آتی ہے کنکریاں فیکنے کی رسم عربوں میں اسلام سے پہلے بھی تھی یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر مناسق حج کے دوران قربانی کا جانور زبا کرنے کے بجائے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے محبوب لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا چنانچہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منا میں پہنچے تو تین مقامات پر شیطان نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ورغلانے اور بیٹے کی قربانی سے روک کر اللہ کی نافرمانی پر اقسانے کی کوشش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں مقامات پر جمر اولہ جمر اوستہ درمیانہ اور جمر اقبہ یعنی آخری پر شیطان کو چھوٹی چھوٹی سات کنکریاں مار کر دفعہ کرنے کا اقدام کیا تھا منا میں جس طرح احکام الہی اور سنت ابراہیمی کی مخالفت کرنے والے شیطان کو کنکریاں مار کر سنگسار کرنے کا عمل بروئے کار آتا ہے یہ اپنے مخالف اور دشمن کے خلاف نفرت و حقارت کی علامت کے طور پر ہے کوئی شخص بھی یہ ہرگز نہیں سمجھتا کہ اس اقدام سے شیطان یا مخالف کا عملی طور پر سر کچلا جاتا ہے اور اس کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ اس اسلام مخالف پروپیگنڈا میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان اتنے سو سال سے شیطان کو کنکریاں مارتے چلے آ رہے ہیں پھر بھی شیطان زندہ رہ گیا ہے حج کے موقع پر جمرات کو ماری جانے والی ننی اور چھوٹی کنکریاں شیطان کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں حدیث میں بھی کنکریاں مارنے کو شیطان کو مارنا نہیں کہا گیا ہے بلکہ کہا گیا ہے یہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور اللہ کے ذکر کے لیے ہے مسند احمد حدیث نمبر چوبیس ہزار چار سو انسٹھ میں ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کی کعبہ کا تواف اور صفہ مروہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا اور جمرات میں کنکر مارنا اللہ کے ذکر کے لیے ہے یہی وجہ ہے کنکریاں مارتے وقت عوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے یعنی شیطان سے پناہ نہیں ماغنے بلکہ اللہ اکبر کہنا ہے جیسا کہ بخاری حدیث نمبر سترہ سو تیرپن میں ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کنکری مارنے کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرتے ان ساری باتوں سے پتا چل گیا کہ یہ وہاں شیطان کو کنکریاں نہیں ماری جاتی بلکہ وہ ایک سیمبل ہے شیطان سے اپنی نفرت کے اظہار کا پیارے مطر آئیے اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ اگر علامتی طور پر پتھر کے شیطان کو کنکری مارنا قلمندی نہیں تو پھر کسی ملک کے جھنڈے کو سیلوٹ کرنا کیسے قلمندی ہوگی جس طرح بھارت کا جنڈہ بھارت کے وجود کا علامتی اظہار ہے اسی لیے بھارتی فوجی اسے ملک کی علامت سمجھ کر سیلوٹ مارتے ہیں ٹھیک اسی طرح پتھر کا یہ مجسمہ شیطان کا علامتی نشان بنایا گیا ہے جسے کنکریہ مار کر مسلمان اپنی شیطان بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اسی طرح اکثر ملکوں کے عوام نفرت کے اظہار کے لیے سیاستدانوں یا جن سے ان کو نفرت ہو اس کے مجسموں اور پتلوں پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش بھی کرتے ہیں یا اس کو جلاتے ہیں تو کیا اس سے اس آدمی کو جسمانی تکلیف پہنچے گی نہیں نا یہ بھی اسلام کی رسمیں ہیں جو کہ ہر مسلمان جو حج پر جائے گا وہ کرے گا اس کو مناصق حج کہتے ہیں کنکر مارنا برائی سے انکار ہے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم مسلمان برائی سے نفرت کرتے ہیں کنکر مارنا تو ایک علامت ہے اسلام کے بہت سے آکام علامتی ہیں کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کیا اللہ اس میں رہتا ہے ہرگز نہیں اللہ تو زمان و مکان سے ماورہ ہے یہ کعبہ تو اللہ کی طرف توجہ کے لیے ایک محسوس علامت ہے پتھروں کا سطول جسے شیطان کہہ کر کنکر مارے جاتے ہیں وہ بھی شیطان نہیں بلکہ شیطان کی علامت ہے جامعہ ظہر مصر کا فتوہ ہے یعنی سبھی مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کنکریاں شیطان کو حقیقت میں نہیں ماری جاتی پیارے مطر امید ہے کہ آپ کو اس بات کی حقیقت سمجھائی ہوگی کہ حج کے موقع پر مسلمان شیطان کو کنکر کیوں مارتے ہیں ہم اپنے رب سے پرارتنا کرتے ہیں کہ ہم سب کوئی شور ست مارگ پر چلائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی